بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت امام علی نے فرمایا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دلازاری کرنا ہے حضرت امام علی نے فرمایا جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہارے پاس امانت دے رہا ہے اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا حضرت امام علی علی نے فرمایا کسی میں عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارے خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر پیٹھتی ہے حضرت امام علی نے فرمایا وقت اور دولت دو چیزی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے حضرت علی نے فرمایا سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں سبر کر کے اللہ سے مدد کا منتظر رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کامیابی خونسلے سے ملتی ہے اور خونسلہ دوستوں سے ملتا ہے اور دوست مقدر سے ملتی ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے حضرت امام علی نے فرمایا تین چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں نمبر ایک امیر دل کی محفل نمبر دو عورتوں کی صحبت نمبر تین جہلوں سے بحث حضرت امام علی علی نے فرمایا جو شخص تمہارا غصہ برداش کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ شخص تمہارا سچا دوست ہے حضرت امام علی نے فرمایا جو دوست ذرا سی بات پر دوستی ختم کر دے وہ دوست تھا ہی نہیں اور جس شخص کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو تو اسے کبھی کوئی دوست نہیں مل سکتا حضرت امام علی نے فرمایا سو دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا حضرت امام علی نے فرمایا ایسی غربت میں سبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو ایسی امیری سے بہتر ہے جس میں زلالت اور رسوائی ہو حضرت امام علی نے فرمایا رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی باتوں کو برداش کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے حضرت امام علی نے فرمایا انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا حضرت امام علی نے فرمایا زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں حضرت امام علی نے فرمایا دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جاؤ جب تک وہ خود نہ بلائیں حضرت امام علی نے فرمایا جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور نجائز کاموں سے روکے گا حضرت امام علی نے فرمایا تمہارا ایک ہی رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں وہ پھر بھی تمہیں نہیں بھولتا حضرت امام علی نے فرمایا کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو یہ نہ ہو کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل کے اندر غرور کا بیچ بودے حضرت امام علی نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو بے نکاب ہو ہی جاتی ہیں نمبر ایک بھڑاپے میں اولاد نمبر دو مسیبت میں دوست نمبر تین غربت میں بیوی حضرت امام علی نے فرمایا کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے حضرت امام علی نے فرمایا زندگی کو بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلتے ہوئے زندگی لگ جاتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک ضرور کر دیں اس سے ہماری خونسلہ افزائی ہوتی ہے اور بہت خوشی ملتی ہے کہ ہمارے سننے والے ہمیں پسند کر رہے ہیں دوستو میری اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ حضرت امام علی کے بتائے ہوئی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں دوستو اگر آپ کوئی اپنی مرضی کی ویڈیو چاہتی ہیں تو کمنٹ بوکس میں لازمی شیئر کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو بھی کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں دوستو چینل کو سپرائب کریں بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہن سکیں ہماری کوشش ہے کہ اپنے چینل پہ ہر وہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں جس کو سننے سے آپ کا دل خوش ہو جائے اور روح کو سکون ملے دوستو میری چینل پہ نادخوانی بابا بلے شاہ کی کلام سیف آپ کو اس کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی نسکے ٹیپس اور زندگی کے اندر آنے والی تمام چیزوں کی سہولیت میں اپنے چینل پہ آپ کی لئے ضرور سے ضرور لاؤں گی دوستو آپ کی خونسلہ افضائی میرے لئے بہت بڑی چیز ہے اور بھی اچھے سے اچھی چیزیں لے کر آ سکوں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالی آپ کو حلال رکھ سے نوازے اور اللہ آپ کی تمام مشکلے اور پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ حافظ